جرمنی قوم اپنے گلے میں غلامی کا شوق سے پہن لیتی ہے تو پھر وہ مضامت کے بجائے تقدیر پرستی کا شکار ہو جاتی ہے جرمنی جو آج دنیا کی ایک بڑی معیشت ہے انیس سو سنتالس میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جرمنی اپنی تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہا تھا دوسری جنگ ازیم ختم ہو چکی تھی ہٹلر خودکشی کر چکا تھا اور پچھتر لاکھ کے قریب جرمن عوام موت کے آغوش میں جا چکے تھے جرمنی کی فوج کا تقریباً آپ سمجھ لے کہ خاتمہ ہو چکا تھا اور اس کے ایک سو چودہ چھوٹے بڑے شہر تباہ ہو چکے تھے ملکی بیس فیصد امارت مکمل طور پر خاک ہو گئی تھی ذرات کی اگر میں بات کروں تو ذرات پینسٹھ فیصد کام ہو گئی تھی بجلی بند تھی سڑکیں تباہ حال تھی بندرگاہیں ناقابل استعمال ہو چکی تھی انڈسٹری کا برا حال تھا کرنسی بھی ختم ہو چکی تھی خرید و فروغ کے لیے لوگ باتر سسٹم پر مجبور ہو چکے تھے جس زمانے میں کرنسی یا سونے چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کا استعمال وجود میں نہیں آیا تب تجارت اور لیندین کے لیے لوگ چیز کے بدلے چیز باتور رکم دیتے تھے یعنی اگر کسی نے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی قیمت کوئی انسان جانور یا کوئی اور چیز ہوتی تھی جسے باتر سسٹم کہا جاتا تھا اچھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہاں لوگوں کی جو زندگی ہے لوگ زندگی گزارنے کے لیے باتر سسٹم کا سہارا لینا پڑ گیا انہیں جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا انیس سو پینتالیس سے انیس سو پچپن تک دس سال جرمنی کے ایک کروڑ چالیس لاکھ افراد کیمپوں میں پناہ گزی رہے اور انیس سو باسٹ کے اگر میں بات کروں تو نائنٹین سکسٹی ٹو تک جرمنی امریکی امداد پر چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا دنیا کے چودہ ممالک اس وقت جرمنی کو امداد دے رہے تھے اور آپ کو پتر آپ حیران ہوں گے ان امداد فرام کرنے والے ممالک میں ہمارا پاکستان بھی شامل تھا یعنی پاکستان امداد دینے والے ممالک میں شامل تھا کسی وقت میں کسی دور میں عیوب خان صاحب کے دور میں پاکستان نے جرمنی کو بیس سال کے لیے بارہ کروڑ روپے کرز دیا تھا جرمن چانسلر نیس مہربانی پر حکومت پاکستان کا بقاعدہ شکریہ دا بھی کیا تھا اچھا ساٹھ کی دہائی ساٹھ کی دہائی تک جرمنی کی حالت یہ تھی کہ جرمن حکومت نے پاکستان سے دس ہزار ہنرمند مانگے اور یہ تھا آپ کہہ لیں کہ نسب دہائی پہلے کے جرمنی کا حوال اب آج کی جرمنی کی بات کر لیتے ہیں آج کا جرمنی دنیا کی چوتھی بڑی معشت ہے اور آج کا پاکستان جس کا شمار دنیا کی تیس بڑی معشتوں میں بھی نہیں ہوتا ہے جرمنی کا جی ڈی پی اگر میں بات کروں تو تین ہزار بلین ڈالر سے زائد ہے اور اگر پاکستان کی جی ڈی پی کی بات کروں تو اس کے آدھے کا آدھا بھی نہیں ہے جرمنی کی جو اینول ایکسپورٹس ہیں دو ہزار ارب ڈالر سے زائد ہیں جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کی بات کروں تو سو ارب ڈالر بھی نہیں ہے جرمنی کے فورن ایکسچینج ریزرورز دو سو بلین ڈالر سے زائد ہیں اور پاکستان کے پچاس ارب ڈالر سے بھی کام ہیں یہ وہ جرمنی ہے جسے کبھی پاکستان نے کرزہ دیا تھا جرمنی جو تقریباً ختم ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا اس نے خود سالوں لگا کر خود دوبارہ خود کو اٹھایا ترقی آفتہ ممالی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پہلے زبو حالی کا شکار تھے اور آہستہ آہستہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے اب ترکی کو دیکھ لیں ترکی پہلے کرزہ لیتا تھا آج کرزہ دینے کی پوزیشن میں جاپان کو دیکھ لیں ایٹم وام کے حملوں کے بعد کھنڈر بن چکا تھا آج جدید ترین ملک ہے اچھا جرمنی کی جو داستان ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی نی مردہ حالت ہو چکی تھی آج ایک طاقتور معشت ہے یہ وہ ریاستیں ہیں جو ماضی میں جن کا شمار آپ کہہ لیں کہ کمزور اور ناکام ریاستوں کے طور پر ہوتا تھا لیکن آج یہ ممالک آپ سوچئے کہ مضبوط ترین ممالک کے لسٹ میں آ گئے ہیں معاشرتی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی لیکن ہمارے ملکی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کا ماضی حال سے بہتر تھا حیرانی کی بات ہے نا کہ لوگ ترقی کرتے ہیں ہم پہلے بہتر تھے ماضی میں اور اب حال دیکھ لیں تو پہلے جیسی پوزیشن ہماری نہیں ہے اور یہ یقینی طور پر عجیب و غریب سی بات ہے لیکن حقیقت ہے حقیقت اور حقیقت سے مو نہیں موڑا جا سکتا پاکستان کا ماضی پاکستان کے حال سے بہتر دکھائی دیتا ہے کسی عام آدمی سے بات کر رہے ہیں اس کے پاس ماضی کی حسین یادیں ہوں گی اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ حال کی تلخیاں ہوں گی ریاست اپنی قوم کے کردار کے باعث اروج پر جاتی ہے اور زوال کا شکار بھی ہوتی ہے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا جرمنی جیسے ممالک کی ترقی کا راز ان کی جمہوریت اور حکمرانوں کی سادگی اور ایمانداری ہے اور یہی سادگی اور ایمانداری پھر حکمرانوں سے عوام میں کیسے منتقل ہوتی ہے اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر یورپ کا آج کا حکمران اگر سائیکل پر دفتر جاتا ہے تو سرکاری پیسے میں احتیاط ایمانداری اور سادگی کا پیغام اس کی عوام کو جاتا ہے اور جب ہمارے حکمرانوں کے صرف ایک بچے کو لینے صرف ایک بچے کو لینے پورا سرکاری جہاز خالی جاتا ہے اور خالی آتا ہے اور جن کے صرف کھانے مری لے جانے کے لیے یا پھر لانے کے لیے سرکاری ہیلیکوپٹر ہفتوں مصروف رہتے ہیں اس سے یہاں کے عوام کو اب کیا میسیج جائے گا کیا پیغام جائے گا آپ سوچیں حکمرانوں کا یہ جو طرف یہ دیکھ کر یقینی طور پر اس معاشرے میں رہنے والے سادگی اور ایمانداری سیکھیں گے یا پھر بے ایمانی سیکھیں گے اب یہ آپ خود فیصلہ کریں بلکہ اپنے معاشرے کے طرف دیکھیں جواب مل جائے گا آپ کو میرے سوال کا اصل جمہوریت میں کرپٹ اور ناکارہ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کوئی جگہ نہیں ہوتی اصل جمہوریت کے اگر میں بات کروں تو اس میں حکمران عوام کو جواب دے ہوتے ہیں ہر بات کے لیے عوام حکمران کا گریبان پکڑ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کیسے کیا قومی وسائل کا بیجا استعمال نہیں کر سکتے جمہوریت میں لوگ لیکن ہمارے ملک کی جمہوریت جب ہمارے حکمران سب سے مختلف ہے تو جمہوریت میں مختلف ہوگی سرکاری خرچے پر نجی دورے بھی کرتے ہیں کروڑوں کی ٹپس بھی دے دیتے ہیں اپنے گھروں کی مرمت بھی یہ سرکاری خرچے پر کرواتے ہیں شہانہ پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہیں خود تو لیتے ہی ہیں پروٹوکول ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیز و اقارب کو بھی نواز دیں ہیں اب ہمارے ملک پر حکومت کرنے والوں کے کال اور فیل میں تضاد پایا جاتے ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور ہماری سب سے بڑی ناکام یہ آپ کو پتہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تقسیم کر دیا گیا لسانی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا رنگوں نسل قومیت پر ہمیں تقسیم کر دیا گیا اور باحثیت ایک قوم اب باحثیت ایک قوم میں آپ سے پوچھتی ہمارا کردار کیا ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ہوگا نا ہمارا پلان کیا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے ہم کیسے اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں یا پھر ایسی چلتا رہے گا جیسے چل رہے ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا ان باتوں کے بارے میں کہ ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے ہم کہنے بس چل رہے چلتا رہے گا کوئی بھی ملک اپنی قوم کے روئیوں سے ترقی کرتا ہے لیکن یہاں نہ حکومت کرنے والوں کے روئیوں میں کو خاصی سنجیدگی دکھائی دی ہے اور افسوس کے ساتھ کہوں گی نہ ہی جن پر حکومت کی گئی وہ کبھی خود سے زیادہ سنجیدہ ہوئے قوم میں کتنا ہی پوٹینشل کیوں نہ ہو قوم کتنی ہی انرجیٹک کیوں نہ ہو کتنی انتھوزیسٹک کیوں نہ ہو جب تک قیادت صحیح نہیں ملتی اس وقت تک قوم کبھی قوم بنی نہیں سکتی اب قیادت ملی تھی تو پاکستان پاکستان بنا تھا قیادت مل جائے تو پاکستان بدلا بھی جا سکتا ہے کیوں نہیں بدلا جا سکتا لیکن یہ جو کال اور فیل کا تضاد ہے اس معاشرے کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہمیں سوچنے سمجھنے اور سوال کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا اب ایک عام آدمی ایک عام ووٹر ایک سیاسی کارکن کا رویہ کیا ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسی ہے کیا وہ اپنی قیادت سے سوال کر سکتا ہے کیا پوچھ سکتا ہے اپنی قیادت سے کہ کیا کہہ رہے ہو کیا تماشا لگایا ہوئے تماشا کب ختم ہوگا کیا وہ اپنی قیادت سے پوچھ سکتا ہے کہ تین تین بار حکومت کی لیکن ہمیں تو کچھ نہ ملا پھر کہتے ہیں کہ چوتھی بار بھی مل جائے تو پاکستان کو چینج کر دیں گے پاگل سمجھا ہوئے ہمیں یہاں جو قائد کہہ دے وہی سیچ مان لیا جاتا ہے قائد آلو پانچ روپے کلو خرید رہا ہے تو یقین ان یقین جانئے آلو پانچ روپے کلو ہی مل رہے ہوں گے بھلے پوری قوم آلو پچاس روپے کلو خرید لے لیکن قائد نے کہہ دیا تو بس وہی سچ ہو گیا سوال نہ کرو قائد کہہ دے کہ مجھے نا اہل کر دیا گیا تو پاکستان میں ترقی رک گئی آنکھ بند کریں اور یقین کر لیں سوال نہ پوچھیں آنکھ بند کر کے مان لیں کہ قائد نے کہتا تو رک گئی ترقی کیونکہ قائد نہ اہل ہو گیا یہ بھی نہیں پوچھا کہ قائد محترم حکومت تو آپ کی ہے آپ کی جماعت کی ہے حکومت میں تو آپ ہی کا سیلیکٹ کیا ہوا وزیر آزم ہے آپ ہی کا وزیر خزانہ ہے آپ ہی کی منتخب کیوں ہی کابینہ ہے ملک کا وزیر آزم آپ کے حکوم کے بغیر سانس نہیں لیتا پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کر رہا اور اگر نہیں کر رہا تو پھر ذمہ دار تو کہیں نہ کہیں آپ کی جماعتی ہوئی نا کیونکہ حکومت ہی آپ کی ہے لیکن نہیں سوال نہیں کرنا بس قائد نے کہہ دیا تو بس مان لیا اب سوال بنتا ہی نہیں ہے قائد نے کہہ دیا بس بات ختم قائد نے کہا کہ بہت بیمار ہوں آنکھیں کھولوں تو موت کا فرشتہ نظر آتا ہے آبے حیات کا نام لندن ہے وہیں جانے کیونکہ قائد نے کہا تو سوال تو بنتا ہی نہیں ہے